جن لوگوں کو اللہ بچائے جہنم کا عذاب ہوگا ان کی کیا حالات ہوں گے اور جن کو دنیا میں ان کی نیکی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے ان کی کیا حالات ہوں گے آپ کے بارے میں کئی صورتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے حالات بیان کرنے کے لئے محسوس فرمائی ہیں ایک دھلک دکھائی گئی ہے وہ زندگی کی مرنے کے بعد آنے والی ہے جس میں یا تو عبدی تکلیف ہے یا عبدی راحت ہے اور ان کی حالات بیان کرنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں جب زندگی گدارتے ہیں تو ہماری ساری دوردھوب اور کوششوں کا محور اسی دنیاوی زندگی کی لذتیں اور راحتیں رہ جاتی ہیں کس طرح ہم یہاں پر راحت حاصل کریں کتا لذت حاصل ہو تو ساری سوچ بیچار اور دوردھوب کا مرکز یہ دنیا کی زندگی ہو کر رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اپنی اس لئے نادل فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مقعوش فرمایا تاکہ وہ دنیا کو اس بات پر متنبہ فرمائے کہ یہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے کسی بھی ختم ہوتکتی ہے اور یہ دنیا فانی ہے فنا ہونے والی ہے لیکن ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد جب تک آدمی اس کی فکر نہ کرے اور اس کے لئے سامان تیار نہ کرے اس وقت تک انسان کی زندگی دنیا کی انتر زندگی کے دوردھوب بیکار ہے لہذا اپنے دنیا کے تاروبار کو انجام دیتے وقت آدمی کو اپنے اس انجام کو نہیں بھولنے چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آنے والا ہے آپ جاتے ہیں کہ دنیا میں یہ تاروبار چلا ہوا ہے سالہ سال سے کہ انسان دنیا میں آتا ہے مرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے یہ کوئی دنیا کی سائنس یہ بات نہیں بڑا سکتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے در لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو محیع تھا فرمائی اس کے بنیاد پر بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ چاپ پاک اولاد پیش آنے والے ہیں تو یہ تو مرنے کے بعد قبر کے حالات ہیں وہ بھی اس قبر کی زندگی کے بعد جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی ایک ہوتا ہے کہ ختم ہوگی یہ دنیا کا قائدہ ہے کہ جو چیز بھی ایسی چیزوں سے مرنکب ہو جو فنا ہونے والی ہیں تو وہ مجموعاتی فنا ہونے والا ہوتا ہے یہ دنیا کے ایک وقت میں فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کیا حالات جو ہے وہ سوائے اس قائنات کے حالیت کے کوئی اور نہیں بتا سکتا اس لیے آدمی کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتوں میں اور آیات میں اس زندگی کے مناظر بتایا ہے کیا مناظر پیش آئیں گے وہاں پر کہا کہ انسان اور مناظر کو اپنے زندگی کے اندر پیشن حظر رکھتے ہیں اور اگر انسان کے دل میں یہ خواست دادہ ہوتا ہے اور یہ احساس اس کے دل میں جاگردین ہو جائے کہ آنے والی زندگی میں یا راحت ہوگی یا تکلیف ہوگی راحت ہوگی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے تکلیف ہوگی تو ہمیشہ کے لیے تو اس کے اعمال یہاں پر اس کی کام سیدھے ہو جائے اور وہ کسی پر ضرور نہ کرے کسی پر زیادتی نہ کرے کسی کے اخلاف کو ایسی کارروائی نہ کرے جس کا انداب اس کو وہاں پر جا کر وہ کتنا پڑتا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متنبیہ فرماتے رہتے ہیں آخرت کی زندگی سے متعلق تو یہ صورت بھی آخرت کے مناظر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناظر پر بھائی اختصار کے ساتھ جھلک دکھائی ہے کہ کیسی زندگی ہوگی تو فرمایا حل آتا کا حدیث الگاش یہ کیا آپ کے پاس اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو صد پر چھا جائے گی چھا جائے گا یعنی مراد اس سے قیامت یہ قیامت جب آئی گی تو وہ صد پر چھا جائے گی یعنی اس کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی قیامت کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی وہ ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہوگی جب اللہ تعالیٰ پر بھائیں گے کہ یہ ختم ہو جائے گی ہے دنیا اور صور پھوکنے جائے گا تو صورت پھوکنے کے نتیجے میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور یہاں تک کہ انسان جانور سب ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ جو مردے ہیں قبروں کے اندر قبروں کے اندر جو اب مردے پڑے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تو یہ مقعہ ایسا ہوں کہ چھا جائے گا سب پر کہ چھا آپ کو خبر پہنچی ہے اس چھا جانے والے واقعے کی جو سب پر چھا جائے گا تو جب دوسرے صور پھوکنے جائے گا اور دوسرے صور پھوکنے کے نتیجے میں وہی سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی قدرت سے وہ سب زندہ ہوگے تو وہ زندہ کی بھی سب پہنچے ہوگی اور وہ مردے جو خلالوں سے پڑے ہوئے تھے اگر آپ کے بعد خبر پہنچی ہے اس واقعے کی جو سب پر چھا جائے گا پھر آگے اس واقعے کے بعد اس کے مناظر بیان فرمائے ہیں پہلے دو زخیوں کے اور پھر جرنگیوں کے تو فرمایا بجو ہوں یوم ایدر خواہ شاہ اس چہرے تو بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو اترے ہوئے ہوں گے زلیل ہوں گے ذلت اور مسکرات ان اترہ نمائع ہوگی چہرے اترے ہوگے جب آدمی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک بردھا ہٹ کاری ہو جاتی ہے اور وہ ذلت اور مسکرات کا ایک منظر پیش کرتا ہے اس کی طرف اللہ کا ورمہ تعالیٰ اشارہ فرما ہے کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے اس دن چیتے اترے ہوئے ہوں گے ذلیل ہوں گے ذلت کی آثار ان کے بنوائے ہوں گے مصیبت جھر رہے ہوں گے تکن سے چھوڑ ہوں گے مصیبت جھر رہے ہوں گے عاملہ کے بانا ہے لفظی بانا ہوتے ہیں کوئی محنم سے کوئی کام کرنا اور کوئی کام کرنا محنم کرتے تو وہاں آخرت میں بھی پڑھانے کریم نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ آخرت میں جہنم میں جو لوگ جہنمی ہوں گے ان سے بعد بہت بشاقت کے کام کرائے جائیں گے مثلا سوہے متصر میں اللہ کے بارے گزار نے فرمایا کہ سعرہ سعودہ ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد میں فرمایا کہ میں اس کو ایک بہت مستی جہائی پر چڑھوں گا یعنی جہنم میں ایک پہار ہے اور بہت ہی دوسروں کو دار بہت تو جہنمی کو کہا جائے گا کہ اس جہائی پر چڑھ وہ اس کو چڑھ رہا ہوگا اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا یعنی وہ جہنمی لوگ جہیں وہ بھوم سے پڑیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح میں کے ساتھ کہیں کچھ راحت مل جائے کہیں کچھ مصیبت سے جھٹھانا مل جائے تو اس دوب کا جو ہے بڑی میں سے دکھا رہے ہوں گے بعض دو زخیوں کے دلوں میں دوک نالے ہوئے ہوں گے تو اس کی مصیبت دیر رہے ہوں گے بعض کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی اس کی مصیبت دیر رہے ہوں گے تو عاملہ تن یعنی یہ ساری محنت کے کام کر رہے ہوں گے ناسبہ اس کی وجہ سے تھکن سے چور ہوں گے اور اسی میں یہ بات بھی پرانے قرآن کی موجزانہ قابیر ہے کہ عاملہ تنسی بانا ہوتے ہیں عامل کرنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں اور ناسبہ تنسی بانا ہوتے ہیں وہ لوگ تھک جائیں تو دنیا کی دنیا کی بہت جھوپ کی بھی ایک طرح سے اس ورنظر کیسی کی گئی ہے کہ دنیا سے اندر بہت سے لوگ لہے محنت کر رہے ہیں مشقت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ساری بہت جھوپ ہو رہی ہے اس لیے کہ ساتھے دنیا کی لذنے حاصل ہو جائیں دنیا کی رہاں پہ حاصل ہو جائیں اللہ قبولے ہوئے ہیں آنکھیں قبولے ہوئے ہیں اور محنت پہ لگے ہوئے ہیں ملو پہ ملو تعمیر ہو رہی ہیں کارخانے بہت کارخانے بن رہے ہیں دولت کے دھیر لگائے جا رہے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایت کے ہوئے ہیں نہ سونے کا وقت ہے نہ بھیبتوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے محنت پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹھکے ہیں لیکن اس ٹھکن کا انجام اگر دیکھا جائے تو تند روز کی زندگی کا گھتوہ بہت موضہ ہے جو تند دنوں میں ختم ہو جانے والا ہے اور وہ موضہ بھی نامکمل اس نامکمل مندر کے خاطر محنت اٹھا رہے ہیں مسئیبت جیل رہے ہیں ٹھکن پہ چور ہے اس کا مندر آخرت میں دکھائے جائے گا کہ ان کی محنتیں جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس طرح وہ محنتیں ہیں آخر میں بے نتیجہ نکلیں اسی طرح یہاں پر تو محنتیں کریں گے کندر سے ادھر جائیں گے لیکن حاصل تجھو نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی راحت مل جائے یا تکلیف سے چھوٹا رہا مل جائے حالی عزباللہ عظیب عزباللہ ہم سب کو ہر مسئلوان کو اس لئے جانتے ہیں محفوظ ہے آمیلت النافر تسلہ نارن حامیہ وہ داخل ہوں گے بھرتی ہوئے آگ میں بھرتی ہوئے آگ میں داخل ہوں گے تسلہ نارن حامیہ آگ میں داخل ہوئے اس لئے دھلت رہے ہیں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آگ اگر کسی کو دھلتا دیں کسی اگر سے اس کے بعد اس کو موت واقع ہو جاتی ہے کسی اختر ہو جاتا ہے لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس سے موت نہیں آئے گی دھلتا رہے گا اور اس گرمی شدید گرمی کے عالم میں اگر اس کو پیاس لے گی تو تو اس کو کھولتے ہوئے جسمیں کا پانی پلائے جائے گا یعنی وہ پانی بھی کھولتا وہاں ہوگا اس سے پانی پلائے جائے گا اب اس ہی میں ظاہر ہے انسان ہے کہ ان کو بھوک بھی لاتی ہے بہتران کریم میں فرمایا اللہی صلی اللہم قعا من اللہ من ذری ہے کھانا ان کے لئے اور نہیں ہوگا سوائے ایک کانٹے دار درخت کے کیسا کانٹے دار درخت لا یسپنوں جو لا انسان کے وزر میں کوئی اضافہ کرے گا فرمایر آئے گا انسان کو کوئی طاقت موٹایا گا اس کو کھانے سے کوئی انسان کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کی جسمانی حجم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا لا یسپنوں ولا یونی من جور اور نہ وہ بھوک بھوک مٹھائے گا کھانا کو ہے کانٹے دار دھار کا اور جو وہ کھائے گا بھی اب وہ کھانا بھی اس کا آسان نہیں لیکن اگر کھا بھی لے تو کھانا کھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے ایسے کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے تو اس سے اجاز دلانے والے ہو یہ چھوٹا سا منظر دلزق کا دکھایا پھر آگے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے پورے قرآن میں جہاں کبھی دلزق کا ذکر آیا ساتھ جنت کا بھی ذکر آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی احوال بیان کرماتے ہیں تو دلزقیوں کی بیان کرماتے ہیں اور یہ در حقیقت اس لیے بیان فرمائے جانا ہے تاکہ انسان دلزق کا خوف ہو اور دلزقی امید ہو امید اور خوف ان دلزقیوں کے درمیان ایمان ہے ایمان ہوں بہت خوف بھی بڑھ جا ایمان نام ہے اس وقت کا کہ آدمی درکتا دی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے اس وقت سے دلزقیوں کا حال بیان فرماتے ہیں بہت سے چیزے اتنے ایسے ہوں گے کہ تروں تازہ ہوں گے وہاں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کھولتے ہوئے پانی سے پانی پلائے جائے گا یہاں فرما فیہا آئیون جاریہ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمیں ہوں گے جو انسان کو سہراب کریں گے اور قرآن کریم میں جس کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی تو نہریں ایسے پانی کی جو کبھی سڑے گا نہیں ممائن غری حاصل وانہارو من لبن لبن تغییل تامو ایسی دوب کی نہریں دن کا ذائقہ کبھی بڑھے گا نہیں وانہارو من افل مصفہ اور ایسی کس نہریں ہوں گی جو صاف سترے نچرے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی یہ فیہا آئیون جاریہ اس میں بہتے ہوئے تیشوے ہوں گے فیہا سرور مرفوع اس میں اونچی اونچی نرسیستیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے و اقواب ملدوعہ اور وہاں پانی پینے کے پیالے یا گلاس وہ تردیم کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے وانہارو مصفوفہ اور تکیہ سب بسط گناہ تکیہ لگے ہوئے ہوں گے ودنابی مبزوسہ اور زمین پر تعلیم بچے ہوئے ہوں گے یہ سارا منظر ایک چھوٹا سا منظر جنت کا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ایک طرف دو زختہ اور ایک طرف جنت کا تاکہ انسان کو اس کا خوف ہو اور اس کی امید ہو اس سے بتھنے کی کوشش کرے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ کی بتایا ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے اپنی سنے سے شام تک کی زندگی کو اللہ جلال جلالہو کے احکام کا تابع بنائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نعمت ہیں وہاں پر حاصل ہوں گی اور اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات طرف فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق قطع فرمائے کہ برزاک کو لے جانے والے اعمال سے اجتناب کریں اور دنیا کی طرف جانے والے اعمال کی طرف سبقت کریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں